ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بھڑو اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے پھر کہا بیٹے اور آگے بھڑو حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے پھر فرمایا بیٹا اور آگے بھڑو تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطنِ اقدس پہ آئے پھر بازوں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے موں میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح خجور چوسی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے وہ شیر رحمت دے کر کے وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی بھمیشہ کے لیے پیاس بھجھا دی تاکہ کل کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے